ایک انپڑھ شخص جب مرانا اس کے مرنے کے بعد جب اس کی قبر کھو دی گئی تو قبر میں نور ہی نور تھا گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں اتر پھیلا ہوا تھا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی خیر لوگوں نے اس انپڑھ شخص کو دفنایا جدفین کے بعد واپسی اسی کے گھر میں گئے اس انپڑھ شخص کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا کہ آخر تیرا شوہر کون سا ایسا نیک عمل کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو اتنی جزا بلی ہے کہ قبر میں نور ہی نور تھا گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی مائی بتا تو صحیح کہ آخر کون سا ایسا عمل کیے کرتا تھا تیرا شوہر تو وہ مائی کہنے لگی بھائیو میرا شوہر تو چٹا انپڑ تھا چٹا انپڑ وہ کوئی باعمل انسان تو نہیں تھا ہاں اس کا ایک ایسا عمل تھا جو مجھے یقین ہے وہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا کہ وہی عمل میرے شوہر کی بخشش کا ذریعہ بن گیا لوگوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کون سا ایسا عمل وہ کیا کرتا تھا کہا بھائیو میرے شوہر کا وہ خاص عمل یہ تھا کہ جب میرا شوہر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا تھا تو وہ اپنے نننے سے بیٹے کو بچے کو اٹھاتا تھا کہتا تھا بیٹے آؤ جس مالک کا کھاتے ہیں اس کے گیت گانے چلیں آزان کی آواز آ رہی ہے چلتے ہیں مسجد میں اللہ کی حضور جھکتے ہیں بیٹا اٹھ جس مالک کا تیرا باپ کھاتا ہے اٹھ جس مالک کا تو کھاتا ہے اور چلتے ہیں اس کے گیت گاتے ہیں چلتے ہیں اس کے دیر عزق کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تو کوئی خاص عمل نہیں تھا میرے شوہر کا مجھے پکا یقین ہے یہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا میرے اللہ نے میرے شوہر کو بخش دیا ہوگا مجھے پکا یقین ہے